السلام علیکم آج ہم بات کرنے ہوں لیں ایک ایسر مشوری سنیک کے بارے میں جو ہر چھوٹی بڑی محفل کا حصہ ہوتا ہے سموزہ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مزیدہ اور کرسپی سموزہ آپ کے سہت کے لئے کتنے نقصاندہ ثابت ہو سکتے ہیں خاص طور پر اگر آپ زیابتیز کے شکار ہیں یا ایسے خطرے میں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ضروری ہے سب سے پہلے سموزہ بنانے کے لئے جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان پر نظر ڈالنا ضروری ہے سموزہ کی فیلنگ میں زیادہ تر آلو کیمہ اور مسالے ہوتے ہیں اور اس کے اندر میدے کا استعمال ہوتا ہے جو ہماری صحت کے لئے اچھا نہیں ہے میدہ ریسیمک انڈیکس میں بہت زیادہ ہوتا ہے جو خون میں شگر کو فورن بڑھاتا ہے جب ہم زیادہ میدے کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے انسلین کے حساسیت کم ہوتی ہے جو زیادہ تیس کا سبب بن سکتی ہے سموزہ کو بیپ فائی کیا جاتا ہے اور فائی کرتے وقت تیل بہت زیادہ درجہ حرامت پر گرم ہوتا ہے جب تیل کو بار بار استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں ٹرانس فیٹ بن جاتا ہے ٹرانس فیٹ کولیش شور کو بڑھاتا ہے اور انسلین کی مزمت کو زیادہ کرتا ہے جو زیادہ تیس کا خطرہ اور زیادہ کر دیتا ہے سموزہ میں کیلریز بہت زیادہ ہوتی ہیں خاص طور پر فائی ہونے کی وجہ سے وزن میں اضافہ کر سکتا ہے اور وزن بڑھانا زیادہ تیس کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے سموزہ میں بہت زیادہ کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں جو کون میں شگر کو فوراں بڑھا دیتے ہیں ان لوگوں کے لئے بہت خطرناک ہو سکتا ہے جو پہلے ہی زیادہ تیس کا شکار ہے سموزہ کھانے کے بعد آپ کی شگر شگر انسلین بہت تیزی سے بڑھ جاتی ہے تو اگر آپ اپنی صحت کا کھیا لکھنا چاہتے ہیں تو سموزہ تو کبھی کبھار اور مہدود مقدار میں کھانا ہی بہتر ہے خاص طور پر اگر آپ کو زیادہ تیس کا خطرہ ہے نکھوراک میں صحت مند گزائے شامل کریں اور فائٹ فوٹ سے دو رہیں اگر آپ کو یہ معلومات نفید لگی تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکتا ہے